السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان سلطان آپ دیکھ رہے ہیں سارا نیوز علیہ السان ہائی سکول میں ایمکے ایڈوکیشنل سوسائٹی اور ہیمینیٹی ایوینیو کی جانب سے فاروخ نگر میں سہلاب متاثرین کے لیے شلٹر کا انتظام کیا گیا اور جناب سید شاہ اولیاء حسینی متدہ پاشا صاحب نے پریس کانفرنس مناخت کرتے ہوئے ان سبھی افراد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ایدراباد فلوڈ ایمرجنسی ریلیو ڈرائیو میں حصہ لیا تھا محمد مصطفیٰ اور محمد مہیددین نامہ نگار الہسان ہائی سکول ایمکے ایڈوکیشنل سوسائٹی کے رضاکار کیمپ میں دن رات اپنے خدمات کو انجام دیتے ہوئے نظر آئے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے جناب فیض الدین صاحب کی یہ ریپورٹ موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ آج الاحسان ہائی سکول دوسرا نام اس کا آپ کو کہہ سکتے ہیں ہیومینیٹی ایوینیو کا آفیس ہیومینیٹی ایوینیو کے محزیز ممبران کو یہاں پر تشریف فرما ہے مغدوم سر، مصطفی صاحب، مبی صاحب، ناشر صاحب، جناب فضل یہ سارے حضرات آپ کے درمیان میں ہیں اور آپ کو یہ دائم جب بڑی خوشی ہوگی ہے کہ یہاں پر حظیم اللہ کیمپ کیے ہوئے وہ کیمپ کی اندر وہ لوگ کو ہمارے بھائی، بہنے، بچے، بھرے، بزروں، مبانی سے متاثر ہوئے وہ تمام کو یہاں پر رکھا گیا اور گھر کا ماحول دیا گیا ہے ان کی چھوٹی بڑی ضروری آگ کو ان کے سوال کرنے سے پہلے ان سے پوچھا جا رہا ہے عجیزی، ان کے ساری توازوں کے ساری چیزیں نیار کرتے ہوئے ان سے بڑی محبت رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کیا چیز کی ضرورتیں فرما دیں اور اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اس کو برافت کر رہا ہے میں یومینیٹی ایوینیو کے محیصر کو، مصطفی صاحب کو، دن سر کو رہا ہے جو صلی اللہ تعالیٰ مطلع ہے کہ آپ نے کام کر رہے ہیں یہاں پر ستر آدمی اس وقت یہاں پر قیمک کی ہو گئے جس میں چھوٹے بڑے صلی اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کا تین وقت، کھانا، رہائش، اور ہر بہر ضرورت، جوہے بچوں کی ہو، جوہے بھروں کی ہو، جوہے دواغ سے ہو، جوہے دودھ سے ہو، جوہے کھانے کی آنٹ پر اچھی سے اچھا کھانا ان کے لئے پیش کیا گیا گیا ان کے لئے ملو ساتھ کا انتظاب کیا گیا ان کے لئے سارا کچھ کیا گیا اور اپنی تاندے اوپر پشکے ہوگی کہ ہیمینیٹی ایویلو کے موجوان منبران پانی میں سینہ برابر تک داخل ہو گئے اور ان بھائیوں کو وہاں سے مدد دے رہے ہیں اور ان کو لے آ رہے ہیں اپنے کھانوں پر سوار کرے ہوئے کشتیوں میں بٹھا بٹھا کر لے آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے صرف یہی ایک ہیمینیٹی ایویلو کے سنائی بلکہ شہر حیدر آباد کے وہ تمام افراد جو اس خدمات کے لئے اپنے آپ کو آگے پیش کر رہے ہیں مجل کی گہرائی ہے اس وقت سلام کر رہا ہوں مجلے سے اتحاد مسلمین بھی بہت کام کر رہی آپ دیکھ رہے ہیں قائدین کی قیادت میں بھی لوگ جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں سباہ و شام مدیعہ کاملہ اپنا کام کر رہا ہے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں ابھی جتنا کچھ کر رہے ہیں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے آخری بات آپ سے صرف یہ کہنی ہے کہ پانی آیا چلا گیا لوگ گھروں سے باہر ہوئے گھروں میں آئیں گے کیچڑ مٹھی ہٹا دی گئی بات قطر نہیں ہوتی دوست اصل معاملہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اب ان کے گھروں کی صفائی کا مسئلہ بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب پانی داخل ہوا تو داخل ہوا جب نکلا ہے تو ان کے گھر کی دنیا لوٹ کر نکلا ہے سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا ہے لیکن یہ خوددار دل لوگ زمان سے صبر ہوا ایسا صبر ہے کہ زمان میں شکاہ ہو شکاہ ہے صرف صبر کر رہے ہیں کہ میں جب خوب جانتا ہوں کہ ہمینیٹی ایویڈیو کے نوجوان جب جا رہے ہیں چاہے ہیں وہ الڈیویل کالونی ہو چاہے بابا نگر ہو چاہے بانا پور ہو چاہے غازی ملت ہو جن جن علاقوں میں یہ لوگ جاتے ہیں شاہین نگر ہو چاہے پھر وہ اس کے غریب کے جو دیگر کالونیاں نام والا کلک ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نام سے لوگ بنائے ہوئے ہیں ہمانم جاتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے زبان نہیں کھلتے مانگنے کے لیے سامنے سے دنیا کی نعمتیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں لے جایا جا رہا ہے پیٹ شیٹ سے لے جایا جا رہے ہیں جو کچھ ضروریات زندگی ہے ان کے سامنے سے جا رہا ہے لیکن ان کی ادھاریز کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ آواز دیکھر کہیں کہ ہم بھی ضرورت مند ہے ہم کو بھی دو لیکن اللہ سلامت رکھے ایمینٹی ایوینٹی میمبرز کو کہ ان کو پوچھنے کا ان کو سوال کرنے کا موفرین کیسے بلکہ آدمی کی نظروں کو پڑھ لیتے ہیں آدمی کی باڈی لائنگویج کو دیکھتے ہیں کہ کون بھوکا ہے کون ضرورت مند ہے نہ ان کی قداری کو ٹھیس لگے نہ ہی ان کو سوال کرنے کی زہمت ہو بلکہ بڑے جنال کے ساتھ ان کو لیاکت جو ان کو ضرور کی چیزیں ہیں نگاہیں نیچی رکھی ہوئے ہیں بازو چھپائے ہوئے ہیں بڑے جنال کے ساتھ کو پیش دیا جا رہا ہے اللہ تعالی یومینیٹی علیوں کی ان قدمات کو قبول فرمائے اللہ تعالی اس کو اور تمام افراد جنہوں نے اس کا پیش آگے بڑے اور جو لوگ اس میں انتقال کر کے اللہ مقفلت فرمائیں جو لوگ مقید حیات ہمارے جو صحیح سے آفیت سے رکھیں اللہ تعالی اس بلہ کو جن سے قبول فرمائیں قرمدگار ہماری اتھائوں کو معاف فرمائیں ہم سے عجی ہو جائے ہم سے عجی ہو جائے ہم سے عجیت مire PVC ہمیں اقڑار اس واداوں کے ہم لルクی غنہ گار ہم معاف فرمائے ہمیں معاف فرمائے ہمیں معاف فرمائے صل اللہ تعالی اللہ احمد ورrontی احمق وضروع تکو طائق حمد وضروع nour Hind اور انہوں نے مستقا صاحب کرسپن میں ایسان ہائی سکول آپ سے مخاطب ہے ایسان ہائی سکول اور ایک کے ایمکیشن سوسائٹی اس کے سکرٹری مخدوم صاحب ہے لاکہوں سے مسلسل عواملی کی طرف میں لگے ہوئے ہیں خاص طور پر دوڑوں کامکات ہو چکے تھے ان کی مدد کیلئے کھانے پینے پہنتظام جل جائے کھانے پہنتظام کر ہی رہے تھے ایسے میں ایک آفا کے سماری بارشی شکل میں نمودا ہوئی پھر اس کے بعد یہ لوگ نئی طرح سے کمر بستا ہوئے اور فوری جیسا ایک خاص طرح پر بازو میں جو الجویل کالی کے مقاصلین تھے ان کی مدد کے لیے آل ایسان نے سکول کے کرسپنڈن تھے اس کی گیئر سکولی اور جو جو بھی ضرورت مند ہے ان کو یہاں پہ ٹھائمنے کا کھانے کا کتظام کرنے کا اعلان کیا اس کے ساتھ ہی آس پاس کی مقاصل سے اس سکول میں آئے اور یہاں خلی 65 لوگ ابھی کھڑے ہو رہے تو ایسان ایسان سکول مسلسل اس کابش میں لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو مخینگو ہے ان کی ہر طرح سے مدد کیا ان کی کھانے کینے کا انتظام کیا جائے ان کی ضرورت زیادہ جوڑا نہ صرف یہاں کے رہنے والوں کے بلکہ شہر حضراباد کے مختلف علاقہ میں خاص طرح پر کل ہم دو جن سے ونکٹ پورم کے علاقے میں کام کریں اور پھر آج ہم ایرارپنٹا میں کام کریں کیا بلکہ آپ کے حافظ وعبان اگر کے لاثرے کے لوگوں کی مدد کے لئے پہنچے تھے ہم سے جو کچھ ممکن ہوا یہ ایسان ایسان ایسکول کے کرسپنٹر اور ان کے تمام دوست احوام ستارکنبر سنڈنٹس انتھک جلدو جہر پہ لگے رہے کہ پریشان ہاں لوگوں کی مدد تمام کلنگا نائٹ سے تمام ہندوستان سے اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہے ہیں ان سب سے بیر کی گہرائیوں سے اپیل کرنے کا کہ بہت نازل وقت سے ہم گزر رہے ہیں آپ سے جو کچھ بھی تاؤن ہو سکتا ہو مالی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے وقتی اعتبار سے آپ زیادہ زیادہ تاؤن کلنگ پرشن کیجئے تاکہ جہاں حضرابادی لوگ جو مسیبت میں ہیں اسے گندرز جنگے ہو باہر نکاح سکیں شکریہ موسیقی